بسم اللہ حرمان الرحیم ناظرین اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر اور خیرد سے ہوں گے تو سندھ والے پیارے ساتھیوں بارشوں کے حوالے سے مقدس موسمیاتی مارڈلز کی بڑی پیشن گوئی اور نئی اپ ڈیٹ بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں ان شیروں کے نام جہاں بارشیں ہوگی اور کہاں کہاں کتنی شدت میں بارشیں ہوگی مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو کو شروع سے آ کر تک ضرور دیکھیں موسم کی جانکاری دینے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سے رکست کرتا ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو ساتھ میں بل آئیکن کو دبا دو اس ویڈیو کو لائک کرو لائک تو ضرور کرو شکریہ دوستوں موسمیاتی مارڈلز کی تازتن ریپورٹ کے مطابق بیعہ بنگال سے نیا ہوا کمدوا پوری شدت کے ساتھ سندھ کے طرف آ رہا ہے موسمیاتی مارڈلز کی ریپورٹ کے مطابق آج ہوا کمدوا بیعہ بنگال سے نکلے گا جو پہلے راجستان میں جائے گا راجستان کے بعد گجرات میں گجرات کے بعد اس کی ڈائریکشن ہوگی سندھ سندھ کے طرف آئے گا بہت زیادہ زبردست باری سے سندھ والوں کو دے گا دوستوں اس پچر کو دیکھیں گھر سے دیکھیں یہ ایک دنیا کا مشہور مارڈل ہے اس مارڈلز کو کہتے ہیں ہم سی ایم اے یہ پچر تین سپٹمبر دوہزار اکیس کی ہیں تین سپٹمبر کو سندھ میں گرت چمک کے ساتھ شدید موصلہ دار بارشیں یہ مارڈل بتا رہا ہے اس مارڈلز کی تازتنی ریپورٹ کے مطابق جو زیادہ شدت والی بارشیں ہوگی وہ گراتی بدین تھٹھا عمرکوٹ مٹھی تھرپارکر کیٹی بندر ننگر پارکر سجاول نوریاباد ڈپلو شہداد کوٹ شہداد پور میرپورخاس ہیدراباد جوہی مورو دادو اور سیونڈ میں گرت چمک کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے لڑکان شہر میں بھی اچھی خاصی بارشیں مل سکتی ہیں سکھر شکارپور جکم آباد اور کشمور میں اور کنڈیارو بلکہ لڑکان دی دیویزن اور سکھر دیویزن میں اچھی خاصی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوستوں اور آپ کو دوسری پچر دکھانے والے ہیں دوستوں اس مارڈلز کا نام ہے جی ای ایم یہ بھی آج کی اپ ڈیٹ ہے اس پچر کو گھور سے دیکھیں اس ریپورٹ کے مطابق کراٹی سے کشمور تک اچھی خاصی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں زیادہ تیز بارشیں جنوبی سندھ میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور ایک نئی تھرڈ پچر آپ کو دکھانے والے ہیں یہ بھی مشہور ترین مارڈل ہیں اس مارڈل کا نام ہے یو ایم یہ ریپورٹ آج کی ہے اس ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے بلکہ اس پچر میں بتایا جا رہا ہے کہ کراٹی سے کشمور تک اچھی خاصی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں زیادہ تیز بارش جنوبی سندھ اور بالائی سندھ میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بالائی سندھ کے چند علاقوں میں لڑکانہ، شہدت کوٹ، مورو، نوشرفروز، نوافشاہ، جوہی، دادو اور سندھ میں اچھی خاصی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہ ریپورٹ تین سپٹمبر دوہزار اکیس کی ہے دوستوں اور اس چوتھی پچر کو دیکھو یہ بھی دنیا کا مشہور ترین مارڈل ہیں اس مارڈل کا نیم ہے آئے سی این یہ پیشنگوئی تین سپٹمبر دوہزار اکیس کی ہیں اس پچر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تیز بارشیں تین سپٹمبر کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہ ہے تھٹھا بدین، ڈپلوڈ نگر پارکر اور تھر والے علاقوں میں اچھی خاصی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوستوں یہ پانچوی پچر دیکھو اس مارڈل کا نام ہے ای سی ایم ڈبلو ایف یہ دنیا کا مشہور ترین نمبر ون مارڈل ہیں دوستوں چار سپٹمبر سے پانچ سپٹمبر کے دوران اس مارڈل کے مطابق پوری سندھ بھر میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے زیادہ تیز بارش توفانی بارش تھٹھا بدین شہر کو مل سکتی ہیں قراجی شہر میں بھی اچھی خاصی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوستوں جو بھی میں نے مارڈلز کی دنیا کے مشہور ترین مارڈل کی ریپورٹ بتائی ہیں یہ صرف اس مارڈلز کے امکانات ہیں اس امکانات کے مطابق اچھی خاصی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوستوں ہوا کے کم دباو میں تبدیلیاں ممکن ہیں تبدیلیاں آ سکتی ہیں یا بارشوں میں اضافہ ہو یا کمی ہو باقی بہتر اللہ پاک جانتا ہے دوستوں مزید تازہ ترین ہر لمحہ اپ ڈیٹ جاری رکھیں گے اب تک کے لئے تنائی شکریہ اللہ حافظ